حضران محترم سنہیں رب کریم نے اپنی کلام مقدس قرآن مجید دے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت عزام دی بار بار تعریف کیتیئے انہاں دی مدہ سرعی کیتیئے ایک ہو کہ رب کریم نے ارشاد فرمائے کہ لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِ مَا أَمْوَالِهِ کہ او فُقَرَائِ مُحَاجِرِينَ صحابہ کرام جنہاں اپنے گھران کو چھوڑے اسلام دی خاطر جرے اپنے وطنہ تم جلا وطن کیتے گئے جنہاں اپنے مالاں کو چھوڑے گھران کو چھوڑے کیوں چھوڑے يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَا اللہ تعالیٰ دے فضل کو چاندے ہوئے اور اللہ تعالیٰ دی رضا کو چاندے اللہ دی رضا اور فضل دے ہی وہ متعلاشی ہے وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَا اور اُنہا اللہ اولون رسول دی نسرت کی تیئے امداد کی تیئے اور رب کریم نے فرمائے اُدَائِ قَوْمُ السَّادِقُونَ اے ہی لوگ سچے ہیں یعنی حضرات صحابہ کرام کو یہ آیات مبارکہ دے اندر جرے فقراء محاجرین صحابہ کرام ہیں اُنہا دی اللہ پاگ نے تعریف فرمائیے اور اُنہا کو سادق مصدوق فرمائے اور رب کریم نے فرمائے کہ اُو میرے رستے دے اندر ہی ہجرت کر کے آئیں اور خود رب فرمیدہ پائے کہ اُو میری رضا کو چاہنے ہیں میرے فضل کو تلاش کرانا رہے ہیں اِمَسْتِ اللہ پاگ نے اُنہا سارے فقراء محاجرین صحابہ کرام کو محاجرین مکہ کو اُلائِقُمُ السَّادِقُونَ فرمائے کہ اُو سارے دے سارے سادق مصدوق ہیں تو دیکھ گھنو کہ جنہ صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی ہے صحابہ کرام دی اللہ پاگ تعریف کرنے دا پاہ ذرا اکھی کھولو اور اِنہا آیات پہ غورو فکر کرو کہ اللہ پاگ کہیں دی تاریف کرنے دا پاہ تئین ہجرت دے اندر حضور علیہ السلام دے کٹھے ہجرت کرانا لے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں جنہاں مکمل طورتے حضور علیہ السلام دے کٹھے ہجرت کیتی ہے اور اِن مسلمہ متفقہ فیصلہ ہے کوئی مذہ بھی اس چیدہ انکار نہ کرے کہ حضور علیہ السلام دے کٹھے ہجرت کرانا لے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں تک زیری گالے کہ ترے راتاں غار سورچ من کے سیدنا ابو بکر حضور علیہ السلام دے روخِ زیبادہ دیدار کرنے رہے رہے اور حضور علیہ السلام دی زیارت کرنے دے رہے گئیں یہ محبوب علیہ السلام دی زیارت وستے تا آسمان دے فرشتے بھی سکھ دیں اور جنت بھی سکھ دیئے دیکھو اتنی مقرب ہستی دے کٹھے حضرتِ ابو بکر صدیق رہے گئیں تئین ساتھ اکین دے زمرے دے اندر سب تو پہلی پوزیشن حضور علیہ السلام دے کٹھے ہجرت کرانا لے سیدنا صدیقِ اکبار اس وجہ سے آپ دے رہنا سب تو پہلے صادق مصدوق باقی مہاجرین صحابہ اکرام درجہ بہ درجہ صداقت دی صفت اور نورانیت اللہ پاک نے عطا فرما چھوڑیے تا حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی شان ہے اور بڑی خزیلت ہے بھئی آیات کہ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام دے شگردہ دی مریدہ دی غلامہ دی مہوزی آدھا تعریف کی تھی قرآن وجید دے اندر بے شمار آیا تاین تھوڑیا نہیں اللہ پاک نے واضح لفظہ دے اندر بیان فرما چونے ہیں یہ دیکھو اللہ پاک فرمائے کہ وَسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَار کہ او لوگ انصار اور مہاجرین جنہ ایمان دی دعوت کو قبول کرن دے اندر سبقت کیتی ہے پہل کیتی ہے وَالَّذِينَ نَتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانَ تِئَوْلُو جنہا او گِرُو جنہا خلوصِ نیجتِ نال اُنہا صحابہِ کرام دی نیکی آنے معاملے دے اندر پیروائی کیتی سونے رب کریم نے فرمائے رَضِيَ اللَّهُ مزید رب کریم نے ارشاد فرمائے وَأَعَدْتَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا کہ میں انہا وستے جنت تیار کر چھوئی اور ایسی جنت ایسے باغ بغیچے جنہ دے تلے نیرہ مان جاؤں یا آسین مختلف کی سمجھا نیرہ خالدین افیہ عبدا اور ہمیشہ ہمیشہ جنتی تھی رہے ویسے ذَلِكَ الْخَوْزُ الْعَزِيمِ اِنْهَا نِمْتَدَ حُصُولِ اِهِ سَبْتُ وَدِّي کامیاب تَعزیزانِ مُحترم دیکھو آیت دے اندر غور و فکر کرو اور ذرا توجہ کرو کہ اللہ پاک نے کہیں دی تاریخ کرمائی ہے سب تو اور اللہ پاک نے انہا آیات دے اندر ترے گروہوں دا ذکر کرمائی ہے کہ سب تو پہلا درجہ مہاجرینِ مکہ دے جرے حضرت کر کے آئیں مدینہ پاک اور دوجہ نمبر تے انسارِ مدینہ دے اور تریجہ نمبر تے بعد انہا دے تابعین دے بللدی نتبعوہم بیحسان نیکی دے اندر جنہ انہا دی پیروائی کی تھی اللہ پاک خود انہا دی تاریخ کرنے دا پائے اور انہا دے درجہ بھی بللد فرما چھوڑیں اور انہا کو درجہ بھی عطا کر چھوڑیں اور سنے رب کریم نے ہی انہا دے جلد جنتی ہونڈ دا اعلان فرما چھوڑیں کہ میں انہا وست جنت تیار کر چھوڑیے اور اپنی خوشید خوشنودی دا بھی اظہار فرما چھوڑے کہ میں انہا تے راضی ہاں تا حضرات صحابہ کرام چہے اوہ مہاجرینِ مکہ ہوئیں یا انسارِ مدینہوں میں انہا سارے کو اللہ پاک نے اپنا رضا دا تمغہ تا فرما چھوڑے اور رب دے ترفو انہا کو رضی اللہ تعالی عنہم مرضو عنہم دا تمغہ مل چکے اللہ انہا تے راضی ہے اور دیکھو کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام دی پاک ذاتے سب کچھ دے چھوڑے اور تن مندھن جیداداں اور مال اور گھر بھی محبوب علیہ السلام دی ذات دی خاطر چھوڑی تین اللہ دی رضا دی حصول دی خاطر انہا سب کچھ چھوڑ بھی تین اور اسا جی رہنا آج دے دور دے اندر انہا مکرمین تے اور پاک حد سے آتے اور پاک مقدس حد سے آتے کہیں کہ سمدہ کوئی تانزہ کرے سوں یا عیب تلاش کرے سوں زیری گالے کہ اسا ایمان توں حد دھو گا سوں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ایتا محبوب علیہ السلام دے کٹھے ہی انہا حجرت کی تھی حضرت ابو بکر اسبق فی الحجرت مار رسول انہا کوئی فخر حاصل ہے اور کوئی شخص بھی اس چیز دہ انکار نہیں کر سکتا کہ حضور علیہ السلام دے کٹھے حجرت کرانا لے کون ہے سارے لوگ متفق ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہا نے بحبوب علیہ السلام دے کٹھے ہی حجرت کی تھی اور باقی ایدر خلفاء راشدین ہی اے صحابہ کنام اے دردنی بلکہ اے بھی گھر دن دیکھیں نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہا دی بیٹی حضرت امہ عائشہ حضور علیہ السلام دے حرامی چیز آپ دے نکاہ دے اندر اور امیر المومین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی دی سیب زادی سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی انہا حضور علیہ السلام دے عق دے اندر حضور علیہ السلام دے نکاہ دے پہلے نو خلیفے سیدنا ابو بکر اور حضرت امیر المومین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام دے سہرے لگ شہنشاہ دو جہا صلی اللہ علیہ وسلم دے انہا دا اتنا زیادہ عثمان زن و رائن رضی اللہ تعالی اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام دے داما دے کہ حضور علیہ السلام جہاں نو شہب زاد جہاں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے نکاہی چاہیں یکے بعد دیگرے اور حق سیب زادی حضرت فاطمہ حضرت علی کرم اللہ جو دے نکاہی چاہیے دیکھو اے دو دماد ہیں اور پیلے دو خلیفے حضور علیہ السلام دے سورے ہیں اے بہر دے نہیں اے در دے نہیں بلکہ گھر دے ہیں لہٰذا انہا دا احترام کی تاونے اگر کوئی شخص بھی انہا پاک ہشتہ تے کہیں کہ سمجھ زبان درازی کرے سے تا امام تو خارج تھی حضور علیہ السلام دے آل نالوی پیار رکھو اور اصحاب نالوی پیار رکھو عدہ بالا عقیدہ اختیار کرو تاکہ دنیا آخرت نے اندر اسا کامیاب تھی اللہ پاک صاحب عمل کرنے دیتو خیق نصیب فرماوے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْمَلَا حُبِينَ سرمائییстро ہی نبید духовی دیتو خیق نصیب فرماة رب صحب شکریہ پاک محاص السلام محاصل